موسیقی 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 اور بعد میں دوسرے تھوڑا ٹائم کے بعد پانچ میٹ کے بعد دوسرا فون آیا کون لوگ تھے کس نے آپ کو فون کیا وہ لوگ کو ہم نہیں پہچانتے میں نہیں پہچانتا کبھی وہ میں دیکھا ہوا چہرہ نہیں نہیں تھا اور ٹوپی پہنا تھا تو زیادہ یہ دکھائی نہیں دیا اس کے پاس آپ کا فون نمبر کہاں سے آیا فون نمبر وہی کون سے نمبر آیا وہی فون سے وہ فون کر رہا تھا اچھا اس نے کیا بولا آپ کو کہا میں ڈاکٹر نے ہاں بول رہی ہوں اور میں میرے گھر پہ ڈیلیوری آئی ہوئی ہے اور میرے گھر میں کل ستنا رین کی پوجہ ہے اور میں میرے کو ڈائی فوڈ کی جھروت ہے ڈرامن کو دینا ہے اور میں آپ بجھر گئے اور آپ کو بھی ساتھ میں کل کے پوگرام میں آنے کا ہے اور آپ کو خاص آسیرواد دینا ہے دینا کو آنے کا ہے پھر اس کا تھوڑے ٹائم کے بعد پھون آیا کہ ہمارے پاس دو جھر کا پورا گھڑی ہے اور ہمارے پاس چینج نہیں ہے بلکل تو ہم کو یہ چینج آپ کے پاس اگر ہوگا تو آپ چھوڑا لے کے آئیے ہمارے لیے تو میرے پاس دو لاکھ کا تو میرے پاس نہیں ہوگا میرے پاس جیتنا ہے اتنا دیکھتا ہوں میں پھر اس کا پھون آیا کہ تمہارے پاس کتنا رکم جمع ہوئے تو ہم نے بولا 66,000 کا ہمارے پاس 132 نوٹ ہے 500 کا وہ اس حال سے ہمارے پاس اتنا جمع ہوئے تو اٹھئی آپ لے کے آجائیے ہم دو ہزار کا اس حال سے 35 نوٹ آپ کو دے دیں گے اور آپ کو سامنے ڈائی پوڈ اور دونوں لے لیں گے پھر اس نے ہم کو بولایا یہاں سے گئے تو اپنی دوکان سے صرف پانچ ہی منٹ کا ان کا راستہ ہے آپ خود گئے تھے میں نہیں خود گئے میرا وائپ گئے تھے اور اس کا لیڈیز کا آوات تھا اور لیڈیز کے حساب سے ہم لوگ لیڈیز کو بھیجا تھے لیڈیز ہے سامنے والی تو اس کے پاس لیڈیز جاوے تو اچھا رہے گا وہ اس ساب سے دوسہ گر ڈیری کے باجو میں گئے سائی کلینک میں تب ہی وہ سامنے روڈ ٹرانسپر کر کے روڈ کروس کر کے تابڑ تو بایا تابڑ تو پایا اور اس نے گίتہ بین گیتہ بین بون مرا اور بعد میں اس نے کیا کیا ہاتھ پکڑ کے وہ سیدھا اندر باجو کی گلی میں لکھے گیا اور گلی پورا ہوا کروس ہوا بعد میں یہ یو نےک پر کی باجو کی گئے گھنگ میں اندر لے لکھے گیا بولے میں تیسرے مالے پہ رہتا ہوں پہلے مالے تک وہ ساتھ میں آیا ساتھ میں آیا اور بولے پیسہ میرے کو دے دو پیسہ اس نے لے لیا اپنے ہاتھ میں بعد میں دوسرے مالے جیسے چڑھنے گئے تو وہ بھاگا وہاں سے بعد میں وہ ملا نہیں کہیں بھی پھر آپ نے پولیس میں شکایت کب درچ کی پولیس میں شکایت تابڑ تو ہم لوگ نے درچ کی ہم لوگ چار پانچ جن گئے تھے یہ بیلڈنگ والے تو بعد میں پولیس نے بولا کہ ہم کو روپ چاہیے میں ساتھ میں آتا ہوں دیکھنے کو دیکھنے کو آئے بولے آپ کل جو یہ کیا بولتے ہیں اس کو CCTV میں جو پھوٹو ہے وہ کل لے کے آئے تو ابھی انہوں نے یہاں پوچھو جانکری دی کہ اس طرح سے اس روپی نے اس فروڈ نے ان کی پوری ریکی کی ان کا نام ان کی پتنی کا نام یہ بجرگ ہے انہوں نے پہلے وہ یہ بولتا ہے کہ میں ڈاکٹر نیہا بول رہی ہوں یا تو اس نے کسی لیڈیس سے فون کروایا یا اسی نے آواز بدل کے فون کی یہ آگے کا پارٹ ہے پولیس انویسٹیگیشن کرے گی اور اس سے پہنچ گی تب لیکن فیلحال ان کو ایک مہلہ کی آواز آتی ہے مہلہ بولاتی ہے کہ میرے گھر پہ کچھ پروگرام ہے چار کلو ڈرائی فروٹ چاہیے چار کلو ڈرائی فروٹ کی بات کرنے کے بعد میں جب ان کو لگتا ہے کہ ہاں آپ بھی ہمارے جہانسے میں پھنس گیا تب پھر دوسرا پاسہ پھیکا جاتا ہے بولتے ہیں ہمارے گھر میں پروگرام ہے کام ہے اور ہمارے پاس میں دو ہزار کے نوٹ ہے اگر آپ کے پاس میں کچھ چھٹے ہیں تو ہم کو دی دیجئے تو ہر انسان ہر انسان تھوڑا کبھی بھاؤنا میں بہہ جاتا ہے ان کو لگا ہے کہ چار کلو کا آرڈر دیا ہے چار ہزار کا آرڈر ہے کسی کی مدد کرنا کوئی برا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے پاس کچھ چھانسٹ ہزار روپے ان کا ایسا دعویٰ ہے کہ چھانسٹ ہزار روپے ان کے پاس تھا انہوں نے اس کو بولا کہ میرے پاس چھانسٹ ہزار روپے ہے وہ بولا آپ لے کے آئیے اور جب یہ وہ چھانسٹ ہزار روپے لے کے گئے اس نے بڑی صفائی سے ان کی پتنی کے ساتھ لے کے گیا باجو کی ونگ میں جیسا انہوں نے بتایا آگے ایک بلڈنگ میں اور وہاں سے وہ پیسہ لے کے فرار ہو گیا تو اس طرح سے ایک طرف جہاں یہ گھٹنا فروڈ کی ہے تو دوسری طرف وہیں ہم جیسے لوگوں کو سچیت کرنے کی بھی ہے اب اس گھٹنا میں یہ بجرگ ہے ابھی جب میں بار بار بول رہا ہوں کہ بجرگ ہے میں نے ان سے جب یہاں ملاقات کی تو پرسنل کو سوال جواب کیے جب میں نے ان کا بیگراؤنڈ کے بارے میں پوچھا تو ان کا ایسا کہنا ہے کہ ان کے آگے پیچھے اور کوئی نہیں ہے اور یہ جو دکان ہے وہ بھی یہ خود بھاڑے کی دکان ہے اور بھاڑے سے چلا رہے ہیں ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ مدیم بریگی پریوار کا اگر ستر ہزار جو سچانسٹھ ہزار ان کا گیا ہے وہ اور چار ہزار کا ان کا مال تھا وہ اگر جائے تو ایک ستر ہزار کافی بڑی رقم ہوتی ہے اب پولیس پریشاشن آگے اس میں کیا کرے گی یہ سمجھ پر دیکھا جائے گا لیکن فیلحال جو جو آروپی ہے وہ پولیس کی چنگل سے دور ہے انگل جیسا میں نے ابھی تو ویڈیو کیمرے پر بتایا ہی ہے آپ ایک بار اپنی بیگراؤنڈ کے بارے میں بتائیں آپ کے بچے بچی کتنے ہیں کیا آپ کو پریوار ہے لاشٹ میں بارہ سال سے بھاڑے پہ رہتا ہوں ہجاری ملوہ وسائی میں رہتا ہوں اور میں پہلے گھر پہ بیجنیس کرتا تھا گھر میں رہنے دیتے تھے لیکن کورونا آیا پہلے میں مینہ نگر رہتا تھا ساردہ بلازہ میں بعد میں آیا یہ آٹھوی گلی میں گنسیام پہلے میں رہنے کو آیا تب ہی کورونا چالو ہوا کورونا چالو ہوا بعد میں وہاں کی پبلک جو اگنم گھر پہ بیٹھی رہتی تھی ان کو باہر جانے کا یہ چانس نہیں مل رہا تھا دنڈہ کم ہو گیا تھا تو وہ لوگ بار بار ٹورچر کر رہے تھے بیلڈنگ والے کہ یہ اکلے ہی کاخا دنڈہ کر رہے ہیں ہم لوگ سب بیٹھے گھر میں تو ان کا بھی مال گھر میں آتا ہے تو کچھ کورونا لے کے آئے گا کوئی کئی سے اپنے گھر میں بھی کورونا لگ جائے گا اپنے بیلڈنگ میں بھی کورونا لگ جائے گا تو انہوں نے پولیس کمپلینٹ کر کے میرا گھر پہ بیجنیس کرنے کا بند کروا دیا بند کروا دیا مطلب جبر جسٹی میں میرے کو دکان لینا پڑا دکان کا بھاڑا میں بیر نہیں کر سکتا ہوں پھر بھی دنزہ چالو رکھنے کے لیے میں دکان لینا پڑا یونک پارک میں آپ میں نے اچھی جان کر دی لیکن آپ کی کتنے بچے بچے نہیں نہیں میرے کوئی بچے نہیں کوئی بچے نہیں مطلب ہم دونوں ساتھ میں ہی رہ رہے تھے اور وہ بھی اسوین نگر کا بھی روم بھاڑے پہ بارہ سال سے دکان پی بھاڑے پہ یہ ہم پیڈیس سے بات کر رہے تھے اب ان کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں ایک ان کے قریبی نزدی کی بجرگ جو اس گھٹنا والے دن ان کے ساتھ میں تھے پلیس ٹیشن میں گئے تھے ان سے ہم بات کریں گے اور یہ ایک آپ کو بتا دوں ساماجک کاری کرتا اور بھاچپا کے نیتا بھی ہے یہاں سکریے رہتے ہیں لیکن اپنا پریچھے اور اس گھٹنا کی جانکاری جی میں بجے پی کا سینئر سیٹیزن پرموک وسائی گاؤ کا اور اس میں یہ بہت گریب آدمی ہے یا دکان میں بھی جو سامان ہے وہ بھی تمہارے میرے جیسے نے دیا ہے اور اس میں اور بھی ایک جانکاری اچھی ہے کہ میں نے مدے میں دینے سے اس کا آپریشن پری ہو گیا ہے ابھی ہوئے گا اور اس کے پاس تمہارے میرے جیسے پیسے دیتے ہیں اس کے پاس کپڑے کا بھی نہیں ہے تمہارے میرے جیسے کپڑے بھی دیکھے جاتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ دکان ہے اس کے پاس تو وہ کروڑ پتی ہے کروڑ پتی نہیں ہے وہ یہ بیگراؤنڈ اچھی بات ہے لیکن یہ گھٹنا جو ہے یہ گھٹنا آپ کو کم معلوم پڑی آپ نے ان کی کیا مدد کی ہوگا ہے نہیں اس میں شکر وار کو سام کو میرے کو میں باہر تھا اور میرے کو پھون آ گیا ایسا ایسا ہے سٹوری تو میں آ گیا اور مدے والے اور سب کو بتایا میں نے کہ بھائی یہ سٹوری ہے ایسا کہ اس کو کوئی بھی بنا کے جاتا ہے اور اس میں اس کا جو پیسہ ہے اس کے پاس بہت سنبھال کے رکھا تھا کیسے بھی اس کا موٹی بندو کو آپریشن تھا اس کے لئے جمع کر کے رکھا تھا اس کے پاس پیسے کا بھی بہت پروبلم ہے اور یہ بہت چھوٹا آدمی ہے لگے گا دکان کے حساب سے وہ بہت بڑا آدمی ہے دکان کے بڑے آدمی نہیں ہے آپ کیا مانگ کرنا چاہیں گے پولیس پرشاشن سے تو اس کو دیکھو بھائی مانگ کرنا ایک ہی ہے ایک گریب آدمی ہے اس کو اس کا پیسہ مل جاوے اور دوسرا پوٹیج ہم لوگ کل جو ٹی وی ہے جو ٹی وی بند ہے اس کو چالو کر کے اس کا پوٹیج اور پورا شکل لیں گے ساتھ میں تب ہی معلوم پڑے گا کہ کون ہے صحیح آدمی ہے تو انہوں نے کاکا نے بھی جان کرے دی کہ کیا کچھ اس دن ہوا تھا تو اب آگے کا جو ماملہ ہے پولیس کے ہاتھ میں ہے پولیس پرشاشن کو جرور ان جیسے لوگوں کا خاص دھیان دینا ہی چاہیے ویسے بھی کرائم کوئی بھی ہو اس کو کنٹرول کرنا پولیس کی اپنی جمعیداری ہے ہی لیکن ایسے جب ماملے ہوتے ہیں تو اس میں گھروں میں کافی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی کافی تکلیفیں ہیں وہ ہر ایک تکلیف یہاں کیمرے پہ بیان کرنا صحیح بھی نہیں ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ان کی جو ہو سکے وہ سمبھو مدد پولیس پرشاشن کریں اور جلد سے جلد ان کا جو یہ ماملہ ہے اس کا سلٹا رہو ہمارے چینل سیف نیوز لائف پہ اپنے بیاپار اے ہوں سیوہ سے سمبندیت ویجیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھوہ 7738267786 پر سمپر کریں